امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے اس وقت ان کے پاس ایک ہزار اشرفی تھی راستے میں ایک بندے نے ان کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی باتو باتوں میں انہوں نے تذکرہ کر دیا کہ میرے پاس اتنی رقم ہے بس ایسے ہی برسویل تذکرہ بات کر دی وہ کوئی بڑا شاتر انسان تھا تھوڑی دیر کے بعد اس نے شور مچا دیا کہ میرے پاس ایک تھیلی تھی وہ کسی نے چوری کر لی ہے اس میں میرے چھ ہزار دینار تھے لوگوں نے پوچھا کہ وہ تھیلی کس رنگ کی تھی اس نے کہا وہ اس رنگ کی تھی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ان کے پاس اس رنگ کی تھیلی میں اتنی ہزار دینار ہیں جب اس نے شور مچایا تو کشتی کے سب لوگ کہنے لگے کہ سب کی تلاشی لو تاکہ پتہ چلے کہ وہ کہاں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر لوگ تلاشی لیں گے اور انہیں میرے پاس سے تھیلی مل جائے گی تو مجھے سب لوگ چور سمجھیں گے اس بندے کو پکا پتہ تھا کہ میرے رشتدار بھی میرے ساتھ ہیں جب ان کی تلاشی لی جائے گی اور ان کے پاس اسے پائیں گے تو لے لیں گے چنانچہ انہوں نے تلاشی لینا شروع کر دی جب تلاشی لیتے لیتے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان کی تلاشی لی تو ان کے پاس بھی تھیلی نہیں تھی پوری کشتی میں اسے تھیلی کہیں سے نہ ملی اس نے اپنی جھوٹ اور بناوٹی پریشانی کا مزید اظہار کیا کشتی کنارے پر لگی اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ آگے چلے تو وہ آدمی آپ کے قریب آیا اس نے حضرت سے معافی مانگی اور کہا جی میں بہت شرمندہ ہوں میں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتے کی ہے آپ اچھے بندے ہیں جہازہ مجھے معاف کر دیں حضرت نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا پھر اس نے سوال کیا حضرت آپ نے مجھے معاف تو کر دیا مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے وہ تھیلی چھپائی کہاں تھی فرمایا جب میں نے اعلان سنا کہ تھیلی چوری ہو گئی ہے تو میں سمجھ گیا تھا میں چکے کنارے پر بیٹھا تھا اس لیے میں نے وہ تھیلی چھپکے سے دریا میں گرا دی اس نے حیران ہو کر پوچھا چھے زار دینار کی تھیلی دریا میں پھینک دی فرمایا ہاں اگر میں اسے اپنے پاس رکھتا تو لوگ مجھے چور سمجھتے کہ مجھ سے کوئی حدیث کی روایت کرتا اگر میں ایسا نہ کرتا اور چوری کا الزام مجھ پر ثابت ہو جاتا تو میں حدیث پاک کی روایت سے ہمیشہ کیلئے محروم ہو جاتا میں نے روایت حدیث والی نعمت کو بچانے کی خاطر اسمال کو قربان کر دیا مجھے چھے